اسلام علیکم آج میں آپ کو آن لائن ورک کے حوالے سے بتاؤں گی اور اس میں بغیر کسی انویسٹمنٹ کے ہوگا کام صرف آپ کی محنت کی عوض آپ کو اس میں آپ پیسے کمائیں گے پہلے کہہ رہی ہوں محنت کرنی ہے پھر پیسے آپ کمائیں گے اس میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے ایک روپیہ بھی آپ کا نہیں لگے گا کسی سٹیج پر بھی آپ کا ایک روپیہ نہیں لگے گا اور آن لائن ورک کی یہی شرط ہوتی ہے کہ آپ نے اس میں محنت کرنی ہوتی ہے اور کنسسٹینسی کرنی ہوتی ہے جی ہاں آج میں آپ کو گیسٹ پوسٹنگ کے حوالے سے بتاتی جاؤں گی کچھ بچوں کو گیسٹ پوسٹنگ کے بارے میں پتا بھی نہیں ہوگا کہ گیسٹ پوسٹنگ ہوتی کیا ہے پہلے میں آپ کو یہ بتاتی جاؤں کہ گیسٹ پوسٹنگ کیا چیز ہے اور اس سے لوگ کتنے زیادہ پیسے کمارے ہیں آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا کہ روزانہ اس پر منتلی جو ہے اس میں اسائنمنٹ ورک بھی ہوتا ہے جس سے آپ جو ہے نا روزانہ کے پجتر ڈالر بھی کما سکتے ہیں اور اس میں گیسٹ پوسٹنگ سے جو ہے ایک گیسٹ پوسٹنگ سے ہڑے تین سو ڈالر پہ کمائے جاتے ہیں آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہا ہوگا جی ہاں بالکل اور یہ میں نہیں کہہ رہی ہے گوگل کے اوپر اسٹیمیٹڈ ارننگ کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے اس کے اوپر سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ گیسٹ پوسٹنگ کیا چیز ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ویب سائٹ ہوتی ہے اور کسی کی ویب سائٹ کو آپ نے کسی دوسرے کی ویب سائٹ کے اوپر آپ نے پبلش کروانا ہوتا ہے بیک لنک لگوانا ہوتا ہے اس میں اگر آپ کے پاس اپنی ویب سائٹ ہے تو آپ اس کے تھروں بھی کر سکتے ہیں یعنی اپنی ویب سائٹ جس پر آپ کی ٹرافک کم ہے آپ کی ارننگ نہیں ہو رہی ہے آپ اس کو زیادہ ٹرافک والی ویب سائٹ کے اوپر آپ بیک لنک لگوا دیتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو ٹرافک ان کی ویب سائٹ پہ آ رہی ہے وہ آپ کی ویب سائٹ پہ بھی آ جاتی ہے ایک تو چیز یہ ہو گئی دوسرا اگر آپ کے پاس ویب سائٹ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کسی کی کم ٹرافک والی ویب سائٹ کو کو سرویسز دے سکتے ہیں جس کے پاس زیادہ ٹرافک ہوتی ہے اس ویب سائٹ سے یعنی آپ ایزن ایجنڈ کے طور پر بھی کام کر سکتے ہیں تیسری چیز آپ اس میں آرٹیکلز رائٹنگ کر سکتے ہیں یعنی بہت سارے بلوگرز ہوتے ہیں میں خود بھی کرواتی ہوں کہ بہت سارے ویب سائٹس کے اوپر بلوگنگ ویب سائٹس کے اوپر مجھے آرٹیکلز لکھنے کے لیے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے اور میں نے بہت سارے لوگ اس طرح سے ہائر بھی کی ہوئے ہیں جو میرے لیے آرٹیکلز لکھتے ہیں آرٹیکل رائٹر کے طور پر آپ کام کر سکتے ہیں کس طرح سے آپ گیسٹ پوسٹنگ کا کام کر سکتے ہیں کس طرح آپ اپنی ویب سائٹ پر اوپر کام کر سکتے ہیں کس طرح آپ دوسرے کی ویب سائٹ کے اوپر کام کر کے ایزن ایجنڈ کام کر سکتے ہیں تو ویڈیو آپ نے بلکل سکپ نہیں کرنی میرے ساتھ بنے رہنا ہے میں ہوں سنب دلشاد اور مہرزوانا بیسس پر آپ کو آن لائن ووک کے حوالے سے بھی بتاتی ہوں گورنمنٹ جوبز بھی بتاتی ہوں اس لیے اگر آپ رز کی تلاش میں ہیں اور گھومتے ہوئے میرے چینل پر پہنچ گئے ہیں تو سٹے کریں انشاءاللہ آپ کو میرے چینل سے فائدہ پہنچے گا اور پھر جب فائدہ پہنچ جائے نا تو پھر آپ نے صدقہ سمجھ کر اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دینا ہے اور میری حوصل افظائی کے لیے ویڈیو کو لائک کریے گا ہر آنے والی ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل نوٹیفکیشن آن کرنا بلکل مت بھولیے گا چینل کو بھی سبسکرائب کریں اس کے ساتھ اب میں چلتے ہیں ان کی طرف ان کی کچھ ڈیٹیلز میں آپ کو سمجھاتی جاتی ہوں گیسٹ پوسٹنگ اور میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ آن لائن ورک محنت مانگتا ہے کنسسٹنسی مانگتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ آپ اگدم سے کام کریں گے اور آپ کو اگدم سے کوئی قرون کا خزانہ مل جائے گا ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا جو لوگ آج کم آ رہے ہیں ان لوگوں نے اس کے پر محنت کی ہوئی ہے تو چلیں جی کمپیٹر کے سکرین پر چلتے ہیں آپ کو چیزیں دکھا دیتے ہیں ساری پروپر چیزیں میں آپ کو دکھاتی ہوں آجائیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے کس طرح سے اس میں سے ویب سائٹس دیکھنی ہے کون سی ہائی ریچ والی ہیں جن کی جس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ ٹرافک آتی ہے ہم سب سے پہلے جیسے میں یہاں پر سپورٹس کار کے حوالے سے دیکھ لیتی ہوں لکھتے ہیں یہاں پر ہم سب سے پہلے بیسٹ سپورٹس کار ان پاکستان میں نے سب سے پہلے ہائی نیچ والی ویب سائٹ دیکھنی ہے ہائی ٹرافک والی دیکھنی ہے ٹھیک ہے جہاں پر سب سے ادھر ٹرافک آ رہی ہو جب ہم ٹائپ کرتے ہیں تو جو سب سے پہلے ہمارے پاس ویب سائٹ کھلتی ہے آپ کو بھی پتہ ہے ہم سب سے پہلے اسی ویب سائٹ کو اپن کرتے ہیں دیکھیں بیس سپورٹ کار ان پاکستان یہ سب سے پہلے جو ویب سائٹ یہ والی آئی ہے اب یہ اس وجہ سے آئی ہے کیونکہ یہاں پر اس نے جو اس کی ایسی او بہت اچھی کی ہوئی ہے جیسے میں نے بیسٹ سپورٹس کار لکھا ہے تو اس نے سب سے پہلے مجھے یہ چیز کھول دی ہے اس کی ایسی او اچھی ہے اچھے اس سے نیچے ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس بہت ساری اور بھی ویب سائٹ کھول جاتی ہیں ہمارے پاس بہت سارے اور ریزلٹس بھی کھول جاتے ہیں اس کو ہم سکرول ڈاؤن کرتے ہیں جیسے سے ہم ایسے نیچے جاتے جائیں گے ان کی جو ہوتی ہے وہ ٹرافک کم ہوتی ہے جس پر ٹرافک سب سے زیادہ ہوتی ہے وہ ہمیشہ ٹاپ پہ ہوتی ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے پہلا ہمارا کام یہ ہے کہ ہمیں یہ پتاؤ کہ ہم نے یہ سب سے جو جس کے سب سے زیادہ ٹرافک ہے جو ٹاپ پہ ویب سائٹ آ رہی ہے اس سے رابطہ کرنا ہے اور جو سب سے اینڈ پہ جس کی سب سے کم ایسی او ہے یہ جس پہ جو سب سے نیچے آ رہی ہے اس کے لنک کو یعنی جو دسویں نمبر پر آ رہی ہے اس کے لنک کو نمبر ون والی ویب سائٹ کے لنک کی جو بلاغ بنایا ہوگا جو آرٹیکل بنایا ہوگا ہم نے اس میں اس کو پوسٹ کرنا ہے جیسے میں آپ کو ابھی سکھاتی ہوں بلکل آپ نے پریشان نہیں ہونا سارا کام آپ کو سکھاؤں گی جیسے فار اگزمپل کہ میں نے یہ چیز ایس کو اوپن کر لیا ہے یہاں پر یہ کارز وغیرہ کی ہیں اس میں انہوں نے ویسے وہ بلاغ ہم نے بلاغر ویب سائٹ دیکھنی ہے جیسے میں نے ابھی یہاں پر ایک بلاغر ویب سائٹ اوپن کی ہوئی ہے یہ دیکھیں جی اس کو ہم بیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ بلاغ ہوتا ہے یہ کونسی ویب سائٹ میں نے کھولیا ہے یہ رینڈم آپ کو پریشان نہیں ہونا کہ پتہ نہیں میں کیا چیزیں کھو رہی ہوں یہ صرف میں آپ کو سکھا رہی ہوں دیکھیں یہ میں نے ایک کھولی ہے آرٹیکل ہے پاکستان نیڈز مور دن الیکشنز ٹو بیر ڈیموکریسی دیکھیں اب اس کو ہم سکرول ڈاؤن کرتے ہیں ابھی آپ کو میں گیسٹ پوسٹنگ کے بارے میں سکھا رہی ہوں اب یہ دیکھیں یہاں پر جو یہ بلو کلر کا ہوا ہوتا ہے یہ بسیکلی گیسٹ پوسٹنگ ہوتی ہے اسی طرح ہم فار اگزامپل فرض کریں یہ نمبر ون پہ آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ ویب سائٹ نمبر ون پہ آ رہی ہے تو کیا کرنا ہے میں نے جو سب سے اینڈ والی ویب سائٹ دسویں نمبر کی ویب سائٹ والا ہوگا وہ اس سے رابطہ کر کے اپنا بلوگ یہاں پر یہ پیسٹ کروا دے گا اس سے یہ ہوگا کہ جو ٹریفک فرسٹ والی ویب سائٹ پہ آئے گی وہ دسویں والے پہ بھی چلے جائے گی اور جب دسویں والے پہ جائے گی تو اس سے کیا ہوگا اس کا بھی رینگ کرنے لگ جائے گا ابھی دیکھیں میں نے جب جسٹ ایک ککک کیا تھا تو ہمارے سامنے ایک نیا بلوگ اپن ہو گیا اسی طرح جب میں یہاں پر آؤں گی یہاں پر اب بھی آکے جو یہ بلو کلر کے ہوتے ہیں یہ سارے بسیکلی گیسٹ پوسٹنگ ہوتی ہے اس طرح سے گیسٹ پوسٹنگ کراتے ہیں اب میں آپ کو یہ چیز دیکھیں یہ آپ کو تو چیز سمجھ آگئی نا کہ گیسٹ پوسٹنگ یعنی کسی بہت زیادہ ایسی ویب سائٹ جہاں پر بہت زیادہ ٹریفک ہوگی آپ نے وہاں پر اپنی کم ٹریفک والی پوسٹ کی بلوگ کو آرٹیکل کو وہاں پر پیسٹ کروانا ہے وہاں پر لنک بیک لنک لگوانا ہے اب یہ دیکھیں آپ کو میں دکھاتی ہوں کہ اس سے گیسٹ پوسٹنگ سے کتنے لوگ روزانہ کمارے ہیں تھری ہنڈرڈ اور مور فور دہ سنگل پوسٹ یعنی تین سو رپیہ ایک پوسٹ کے اوپر کمارے ہیں ڈالر اور اگر آپ ایزا رائٹر کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ پر جتر ڈالر تک اسائنمنٹ ورک پر کمارے سکتے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہی یہ گوگل نے گیسٹ بلوگرز کے بار میں یہ بات کی ہے یعنی اس پر آپ کے پاس اگر تو ویب سائٹ ہے well and good اگر آپ کے پاس ویب سائٹ نہیں ہے تو آپ کسی کی ویب سائٹ کو as an agent کے طور پر بھی کام کر سکتے ہیں کہ کسی کی کم ٹریفک والی ویب سائٹ ہے آپ اس کو جو ہے زیادہ ٹریفک والی ویب سائٹ کے اوپر اس کا backlink لگوا دیں ایک تو چیز یہ والی ہوگی دوسرا میں آپ کو چیز بتاتی جاؤ کہ آپ ایزا رائٹر بھی کام کر سکتے ہیں یعنی آپ کسی کی ویب سائٹ کے اوپر as a writer بلوگر بھی آپ کام کر سکتے ہیں وہاں پر آپ آرٹیکلز پیسٹ کرتے ہیں اچھا میں آپ کو یہ بھی بتاتی جاؤں کہ اب اس کے اوپر کون سی ایسی ہیں سب زیادہ ٹاپ پر جو ویب سائٹ چاہ رہی ہیں جو گیسٹ پوسٹنگ یہاں پر دے رہی ہیں مطبع آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ گیسٹ پوسٹنگ والی ویب سائٹ ہم دیکھیں میں نے یہ گوگل پر ہی سرچ کیا تھا یہ دیکھیں اب یہاں پر میں نے سرچ کیا تو یہ ویب سائٹ ہے newsbox7.com یہ نمبر 1 پر آ رہی ہے دیکھیں ان کا ایمیل ایڈریس بھی انہوں نے ساتھ دیئے ہوئے ہوتے ہیں یہ ان سے رابطہ کرنے کے لیے اور ان کی نیش کیا ہے business and foods ہے اور یہاں پر DR DR کا مطلب ہوتا ہے domain ranking کیا ہے یہ دیکھیں ان کی جو domain ranking وہ جا رہی ہے وہ 34 جا رہی ہے صحیح ہے اچھا اس کے بعد سیکنڈ پر چلتے ہیں یہ ٹوٹل ہنڈرڈ پوائنٹس ہوتے ہیں لیکن جتنا ہنڈرڈ یہ قریب قریب ہوگا یہ ہمیشہ domain ranking یہ بیس کرتا ہے traffic کے اوپر جس کی traffic زیادہ ہوتی ہے اس پر زیادہ پوسٹنگ لوگ کرواتے ہیں گیسٹ پوسٹنگ کرواتے ہیں جیسے یہ fashion والی ہے اس کے اوپر دیکھیں کتنے لوگ اس کے اوپر visit کریں اس کی traffic دیکھیں کتنی ہے یہ traffic ہے اور اس کا DR بھی اچھا domain ranking بھی اس کی اچھی ہے اور اس کو اگر آپ نے contact کرنا ہو یہ fashion سے متعلق ہے یہ دیکھیں انہوں نے اپنا email address بھی یہاں دیا کہ اگر آپ یہاں پر guest posting ہم سے کروانا چاہتے ہیں اب آپ ایک agent کے طور پر بھی کام کریں جو کم جو سب سے زیادہ کم جن کی ranking ہے آپ ان سے رابطہ کریں آپ guest posting کروانا چاہتے ہیں تو آپ ان سے رابطہ کریں ان کو جو ہے نا آپ یہاں پر ان سے رابطہ کر کے اور ان سے guest posting کروائیں اچھا ایک چیز میں آپ کو بتاتی جاؤں یہ دیکھیں جب آپ نے یہ کام start کرنا ہے جیسا کہ میں نے اس کو start کیا تھا میں نے یہ website سے for example جیسے یہ میں نے جو بنائے ہوا ہے یہ یہ website ہے یہ guest posting دے رہی ہے اس کی domain ranking جو ہے نا وہ میں نے دیکھیں 99 ہے education اس کے نیچے اور ان کی demand 1000 ڈالر اور traffic اس کے اوپر اتنی آ رہی ہے اب آپ جب دس جو کم posting والی ہوگی website آپ ان کا کیا کریں گے اب اس نے 1000 demand کی ہے نا آپ یہاں پر کر دیں یہاں پر آپ کر دیں جناب 1100 آپ کر دیں ٹھیک ہے آپ نے اب کیا کرنا ہے جو اپنے customer کو بتانا ہے وہ 1100 بتانا ہے جس میں سے 100$ آپ کا profit ہوگا اس طرح سے آپ اپنی list maintain کرتے جائیں گے اس سے آپ کو فائد پتا ہوگا کہ آپ نے کس کو کہاں پر guest posting کروا کے دی یہ کام بھی آپ نے کرنا ہے اگر آپ guest posting کا کام کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ اب میں آپ کو بتاتی جوں ایک اور چیز اب اس میں کون سے لوگ ہیں جنہوں نے top پہ اس پہ انہوں نے کام کیا ہے بقاعدہ یہ guest posting کا کام کریں یہ پاکستانی بھائی سید مویز انہوں نے guest posting کا بہترین کام کیا جنہوں نے guest posting میں یا بلوگنگ میں بہت زیادہ article writing میں دیکھیں یہ بندہ بھی بلوگنگ کر رہا تھا اور he started blogging in 2008 اور آج ان کا نام گوگل کی رینک لسٹ پہ بھی محمد مصطفیٰ اس کے بعد شہزیب الحسن ہے یہ لڑکا ہے پھر تمور یہ پیج کھل گیا یہ دیکھیں یہ guest posting اب یہ دیکھیں کس قدر یہ دیکھیں اس کا کام ہے لوگ کتنا اس چیز کو approach کرتے ہیں اور ہم مطلب کہاں پیشے رہ چکے ہیں now traffic sites available for guest posting اب یہ دیکھیں یہ جو sites ہیں وہ کہہ رہا کہ guest posting کے لئے label ہے اب آپ کو کوئی بھی کہتا ہے میری guest posting کروانی ہے آپ as an agent کے طور پر کام کرتے ہیں آپ نے ان سے رابطہ کر لیا میں ان کے comment sections بھی آپ دیکھاتی ہوں لوگ کام کر رہے ہیں اس کے اوپر دیکھیں very interesting کہ میں یہاں پر guest posting کروانا چاہتی ہوں detail please price مطلب یہ وہ لوگ ہیں جن میں سے کچھ ہے جن کی websites ہوں گی وہ لوگ ہوں گے جن کی جن agent کے طور پر کام کر رہے ہوں گے یعنی کم جن کی ranking ہوں گی جن websites کی ان سے بات کر ان کی اچھی جو ہوتی ہے websites جہاں پر اچھی traffic آرہی ہوتی ہے وہاں پر یہ پوسٹنگ کرواتے ہیں اس کو scroll down کرتے میں اور چیزیں دکھاتی ہوں اچھے اس کو چھوڑیں یہ دیکھیں اس کو بھی چھوڑیں ٹھہریں یہ دیکھیں یہ بندہ ہے یہ بھی گیسٹ پوسٹنگ کے لیے مارکٹنگ کر رہا یہاں پر گیسٹ پوسٹنگ آویلیبل ہے اچھا یہ دیکھیں اس کو کیا کہہ رہا ہے مطلب گمین آثورٹی اس کی گیسٹ پوسٹ سائٹ بجٹ ریزونیبل مطلب مجھے گیسٹ پوسٹنگ سائٹ چاہیے اب اس بندے کو چاہیے آپ اس سے رابطہ کر کے میں ایکزیمپل کے طور پر سمجھا رہی ہوں کہ اس طرح آپ نے سرچ کر لی ہے اس سے رابطہ کر کے کسی بڑی ویب سائٹ والے سے رابطہ کر لیں وہ جتنی ڈیمانڈ کر ہے اس میں سو دو سو ڈالر اپنا ایڈ کر کے اس وندے سے رابطہ کر لیں وہ آپ کا بچت باقی کی اور اس کی گیسٹ پوسٹنگ وہ ہم پر ہو جائے اب میں آپ سکرول ڈالر کر اور بھی دکھاتی ہوں دیکھیں فری گیسٹ پوسٹنگ سائٹ 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 ای 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 کو آتھر چاہیے اس کو چاہیے بلوگ ہم بنا رہی ہیں جیسے میں نے آپ کو بھی دیموکریسی والا بھی دکھایا تھا یہ میں آپ دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ بلوگ اس طرح سے ٹائپ کرنا ان کو چاہیے تھا اس کو آتھر چاہیے یہ دیکھیں یہاں پر کمنٹ آئے ہوئے آپ ان چیزوں کو غور کریں تو آپ کو پتا چلے دنیا کہاں کہاں کام سب لوگ کہہ رہے ہیں اور ان سے یقینا یہ 25 منٹ پہلے ہے 45 منٹ پہلے لوگوں نے یہاں پر کمنٹ کیے ہوئے ہیں ان سے ذہرہ اور رابطہ کر کے ان کو آخر چاہیے ہوگا تو یہ چیزوں کو سیکھیں اور گیسٹ پوسٹنگ سپر بیسٹ اور نہ آپ کو کوئی ٹینشن نہ فراڈ کی ٹینشن پہلے آپ نے پیسے لینے ہے لے کے بعد میں اگلے کو پی کرنی ہے اور ان کی گیسٹ پوسٹنگ کروا دینی ہے گھر پہ بیٹھ کے نہ آپ کی کوئی انویسٹ کوئی چیز نہیں ہے لیکن بات ہوتی ہے کہ آپ نے دماغ سے کام کرنا ہوتا چیزیں سرچ کرنی ہوتی ہیں آپ یہ دیکھیں یہ اوپر بیٹھ کریں ان گروپ کو جوائن کر لیں اس سیس سیس سی سی نائن یہ لوگ گیسٹ پوسٹنگ کا کام کر رہے ہیں اس طرح سے مختلف گروپ کو جوائن کر کے اس طرح گیسٹ پوسٹنگ کا کام کر سکتے ہیں امید کرتی ہوں کروں گی اس کے ساتھ ہی میں آپ چیز بتاتی جاؤ کہ پیمز کی بہت ساری نوکریوں کا اعلان ہو چکا ہے انشاءاللہ ویڈیو بھی ضرور لگا دوں گی اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں بہت سارا خیار رکھیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ اللہ نکی